لیکن ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات کا تذکرہ چل رہا تھا اتا عیتہ فرماتی ہیں روی اللہ تعالیٰ میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کیلئے کبھی کسی ظلم کا بدلہ لیا البتہ اللہ جنہ شانوں کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کا حطق ہوتا مثلا کسی حرام فعل کا کوئی مرتقب ہوتا یا اللہ کے بندوں کا حق ضائع ہوتا تو حضور علیہ السلام سے زیادہ غستے والا شن کوئی نہیں دیکھا معاملہ اپنی ذات کا ہوتا اور معاملہ اپنی نبوز کا ہوتا تو آپ علیہ السلام معاف فرماتے تھے تربزر کر دیتے انتقام نہیں لیتے اس ظلم کا بدلہ نہیں لیتے لیکن جب معاملہ شریعت کا ہوتا جب معاملہ شریعت کا ہوتا تو آپ علیہ السلام سے زیادہ غستے والا کوئی شخص نہیں ہوتا آپ کی محبت بھی اور آپ کی نرمی بھی اللہ کے لیے تھی اور آپ کا غستہ بھی اور آپ کی نرازگی بھی اللہ کے لیے اپنی ذات کیلئے محبت کیلئے بھی اللہ کے لیے اور کسی سے نفرت بھی ہے اور کسی بھی غزبناک بھی ہو رہا ہے اور کسی کو دے بھی رہا ہے اور کسی سے ہاتھ روک بھی رہا ہے سب اللہ کے لیے یہی تو کمال ایمان ہے یہی تو کمال ایمان ہے فقدس اکمل ایمان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کیلئے کبھی کسی سے ظلم کا بدلہ لیا ہو البتہ اللہ کی اشہ حرمتوں میں سے کسی حرمت کا ہی تک ہوتا کسی حرام فرین کا ارتکاب ہوتا بندوں میں سے کسی بندے کا حق ضائع ہوتا آپ علیہ السلام سے زیادہ غصے والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا